بے حیائی کو کس طرح روکا گیا ہے اس طرح بہنوں کو شرعی پردے کا یوں کہہ سکنے کے کسی حد تک ذہن دینے میں کامیابی حاصل کی ہے اور شرعی پردے ہو بھی رہے ہیں اللہ کی رحمت سے لیکن دارہ کہیے کہ انٹرنیشنل پروبلم ہے بے حیائی بے پردگی اور اس کی وجہ سے جو معاشرے میں نقصان ہو رہا ہے وہ بھی سارے کے مطبع کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے پہلے اتنے حرام کے بچے نہیں پھینکے جاتے تھے اب حرام کے بچے کچھرا کنڈیوں پر پھینکے جاتے ہیں اور کتے بلے اس کو نوچتے ہیں یہ توفہ بے پردگی کا ہے بے پردگی ختم ہوگی تو بے حیائی ختم ہوگی بے حیائی ختم ہوگی تو انشاءاللہ ہم اچھے مسلمان بنیں گے اسی طرح جس کی دیکھو بیٹی بھاگ جاتی ہے خودکشی کر لیتی ہے یہ بھی تو ہو رہا ہے یہ سب بے پردگی کے توفے ہیں اگر بے پردگی پر پابندی لگ جائے اپنے گھر میں اب بچی کو پڑھانا بھی تو ہے آپ کو کوئیوکیشن میں اس کے بغیر کوئی رشتہ نہیں دے گا تو آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے کیا لوہ محفوظ پر جوڑا نہیں لکھا ہوا کہ کس کا جوڑا کہاں ہوگا کس کا نکاح کہاں ہوگا ایمان کی کمزوری نہیں ہے یہ کیا پڑھی لکھی بیٹیاں گھروں میں نہیں بیٹھی رشتے کے انتظار میں پھر پڑھی لکھی بیٹیاں کیا بھاگ نہیں جاتی آپ بتائیے کوئی انپڑ بھی بھاگیے کبھی یا کوئی دینی طالبہ بھاگیے زیادہ تر تو یہ کولیج کا جو کولیج کی سیڑھی چڑھی نا کسی کی بیٹی تو پھر اس کو باں ماں آپ کو بھول لیانا چاہیے انہیں کہ اب خیر کی توقع جو ہے نا یہ بہت کم ہوگی یہ بات تو بہت چپتی ہے میری بات بہت چپ رہی ہوگی اور شیطان اس کو اور مطلب پریشر ڈال دا ہوا زور دار چوبارہ ہوا کہ یہ ہے مدنی چینل جو جس نے میرے ناک میں دھم کر رکھا ہے تم میرے ساتھ رو بے پردہ یہ بولے نا کہ کولیج مت پڑا ہو لڑکیوں کو اس کے خلاف ہو جاؤ تم لو تو پھر ہم مل جل کر جہنم کی طرف اپنا مطلبینے کے وہ رخ اور اپنا مطلبینے کیا کہنا چاہیے وہ بڑھنا جاری رکھیں گے اب یہ کہ جب یہ آپ کر رہے ہیں تو جو نقصانات ہو رہے ہیں خود آپ کے اپنے جو خاندان کے خاندان تباہ ہوئے پڑے ہیں معاشرہ جو مطلبینے کے برباد ہوا پڑا ہے شادی خانہ آبادی ہوتی کس کی ہے خانہ بربادی اس لیے کہ اس میں بے ہی آئی ہوتی ہے ہے کوئی شادی جس میں مطلبینے کے کوئی کسی نے سنت کے مطابق کی ہو اب بتائیں مجھے مثال این شریعت کے مطابق این سنت کے مطابق کسی کے شادی ہوئی ہو آپ جنہوں نے کی وہ مزاروں میں ہوں گے یا کہ غاروں میں چھپے ہوں گے لیکن یہاں معاشرے میں نئی صحاب خوشی کا موقع ہے تو خوشی میں سب چلتا ہے چلی رہ سب اور اس کا رخ جہنم بھی طرف ہے اس لیے بھولے بھولے حاضرین ناظرین شیطان سے اپنا دامن چھوڑائیے حیاء کو اپنائیے حیاء جتنی ہو اتنی اچھی ہے اور یہ حیاء انشاءاللہ ہمیں دونوں جہانوں میں بیڑا پار کروا دے گی